سلام علیکم ناظرین میں محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پیش ہے آج کی تازہ خبر دنیا کی کسی زمین پر دنیا کے کسی علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں معصوم عوام کا اگر وہاں کسی زمین پر ختل ہوا ہے جنہوں نے اپنی جانیں گواں دی اگر کسی دنیا میں اگر حساب لگایا جائے گا کہ کتنی ماں نے اپنے بچوں کی شہادت دیکھی کتنے والدیں ان نے اپنے معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھا بمباری جو یہودیوں نے کی فوج نے کی تو وہ ایک ہی جگہ ہے وہ ہے بیت المقدس ہم سلام کرتے ہیں بیت المقدس کی اس مبارک سرزمین پر بستے والے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ہماری ان ماں کو ہمارے ان مزرگوں کو ہمارے ان علماؤں کو اس مبارک سرزمین پر بستے والے مشایقین کو ہم سلام کرتے ہیں جو آج ہم کو ان کے جدہت کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو بلند رکھے ہیں یہ وہ مبارک سرزمین ہے میرے بھائی جہاں پر آبِ کوسر ہوگا بیت المقدس سے لے کر مدینہ شریف تک حوضِ کوسر ہوگا اور یقیناً ہم یہاں تمام جمعیں میں تو صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ہم سرزمینِ دکانِ ازدار السلام کی سرزمین پر اپنے اپنے مسلک سے ہم بابستہ ہیں ہم میں اختلافات ہیں جو ذریعی طور پر مگر ہم نے ان تمام کو بالہ اطاق رکھ کر خبلِ اول کی بازیابی کے لیے اس کے تحفظ کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حوضِ کوسر پر جب امت پیاسی ہوگی اور حسن الدین اویسی اور یہاں پر موجود تمام لوگ پیاسے ہوں گے اللہ اس کو یاد رکھے گا اور اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اس دن اللہ ہماری پیاسوں کو بجائے گا اور وہ قحابِ کوسر ہوگا حوضِ کوسر ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے ہمارے پاس آمال کچھ بھی نہیں ہوں گے مگر ہمارے پاس یہی ہوگا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں ہم الخبلِ اول سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو ہمارے نام عمل میں لکھے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ابھی آپ نے سنا کہ خیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مشکال شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان فوج بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے اور مسلمان اپنا جھنڈا بیت المقدس پر نصب کریں گے یہ ہم کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے اس بات کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا گروپ ہوگا جو ہمیشہ باطل پر غالب ہوگا ان سے جنگ کرتا رہے گا اور باطل پر غالب رہے گا صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے کہاں ہوں گے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو خیامت آ جائے گی اور وہ جنگ کرتا رہے گا صحابہ نے پوچھا وہ کون سا مقام ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہرِ خدس شہرِ خدس اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں نے خدس اور ملک شام ہم حافظ ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سہودین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آپ نے ابھی سنا سہودین ایوبی بیمار تھے بخار میں تھے شدید بخار تھا کئی دن کا مہاصرہ تھا اچانک آپ کی فوج کے خفیہ لوگ ایجنسی کے لوگ آ کر کہا کہ سلطان آج کی دشمن کے صفوں کی خبر یہ ہے کہ عیسائی شراب پی رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں اور پھر کسی آپ کے گزار نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی میں نے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کا مزاق اڑا رہے تھے عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کا مزاق اڑا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ ان کو آسمانوں پر اٹھایا تو ایک وحیات بات کر دیئے فوراں صلاح الدین ایوبی حکم دیتا ہے کہ میرا گھوڑا لاؤ اور مجھے میری تلوار رہو آج ہی کی رات ہم کو حملہ کرنا ہے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ سلطان صبح تک ٹھہریے تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہیں فتح کا وقت قریب آ گیا اور فوراں حملہ ہوتا ہے وہ بیت المخدس کی دیوار گرتی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے صلاح الدین ایوبی اپنی فوج سے مقاتب ہو کر کہتے ہیں کہ جو خوم اپنے نبیوں کی بے عدوی کرتی ہے اللہ ان کو کبھی کامیاب نہیں کرتا تو اسی لئے ہم نے دیکھا کہ کامیابی ملی صلاح الدین ایوبی کو اور صلاح الدین ایوبی کے تعلق سے مورخ نے لکھا کہ جب تک بیت المخدس فتح نے ہوا صلاح الدین ایوبی کی پیشانی پر اس کے چہرے پر پریشانی رہی تھی فکر رہی تھی لوگ اس سے پوچھتے کہ کیا صلاح الدین ایوبی اتنے پریشان کی ہو تو صلاح الدین ایوبی کا وہ جواب آج بھی ہمارے لئے ضروری ہے سمجھنے کے لئے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے چہرے سے میرے پیشانی پریشانی کیسے چلے جائے جب خبل اول کفروں کے پاس جب خبل میرے پاس نہیں ہے میں مزید اقصہ میں جا کر آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو نوجوانوں اپنے دل میں اپنے چہروں پر اس فکر کو پیدا کرو دیکھو یہ خبل اول ہے یہ حشر کا میدان ہوگا حوز کوسر ہوگا یہ ہم قرآن کریم میں لفظ بارکنا اگر استعمال ہوا پانچ مرتبہ تو بیت المقدس کے لئے اللہ نے استعمال کیا پانچ مرتبہ لفظ بارکنا اور آج اگر ہم صرف ناروں پر اکتفا کریں گے یاد رکھو اگر ایک چھوٹا سا ملک ازرائیل اتنا طاقتور کیوں ہیں اس لئے کہ ازرائیل کے پاس لاکھوں کی تعداد میں پڑے لکھے پروفیسرز ہیں سائنزدان ہیں ریاضدان ہیں میتیمیٹیشن ہیں ڈاکٹرز ہیں اور ازرائیل کے طرح جتنے وہ اس لئے ممالک ہیں ہم ایک گاڑی نہیں بنا سکتے ہم ایک ٹیر نہیں بنا سکتے ہم ایک آسمان میں سیٹیلائٹ نہیں چھوڑ سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس سرزمین کے نیچے دولت کو پیدا کیا مگر ہم ایک ٹیر نہیں بنا سکتے ہم آسمانوں میں ایک سیٹیلائٹ نہیں چھوڑ سکتے میرے بھائی اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو اپنی اولاد کو تعلیمی آفتہ بنائے ان کو سائنٹس بنائے ان کو میتیمیٹیشن بنائے ڈاکٹر بنائے خوب خابل بنائے عالم بنائے یہ وہ سرزمین ہے فلسطین کی بیت المقدس کی جہاں پرہت امام شافعی رحمت اللہ لے پیدا ہوئے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر امام محمد پیدا ہوئے فلسط بہت بڑے عالم یہ مبارک سرزمین ہے میرے بھائی ہم موش نہیں بیٹھ سکتے اگر کوئی سعودہ کر رہا ہے بیت المقدس کا مسید اقصاء کا تو وہ جواب دے گا ہم ہندوستان میں ہمارے وطن عزیز میں بیٹھ کر اعتجاز کر رہے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں ان مجاہدین کو جو مسید اقصاء اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ہمارے آنکھ سے بہتے والے بینے والے آنسو تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا میرے بھائی کسرس سے دعا کرو خوب دعا کرو کہ اللہ ہماری زندگیوں میں بیت المقدس اور مسید اقصاء پر ہم کو کامیابی دے دے دعا کرو کہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ بابری مسجد تعمیر ہو جائے اور ہم ہندوستان کے وزیر آزم سے یہ بی جے پی کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا بیان آیا جب امریکہ نے اعلان کیا کہ مسید اقصاء اور بیت المقدس کو اسرائیل کا دارو حکومت تسلیم کیا جائے گا تو ہماری حکومت نے بہا ہی کمزور بیان دیا یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کے لئے آج یہ حکومت اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے ہم اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دو ٹوک انداز میں امریکہ کے اس فیصلے کی مضمت کریں دو ہزار گیارہ کا سنسس یہ کہتا ہے کہ بابیس لاکھ ایسے شادی شدہ عورتیں جن کو ان کے شہروں نے اپنے گھر سے باہر نکال کر ولا کہ چل بھاگ نکل جس میں ایک گزرات کی ہماری بھا بی بی ہے اس کا خانون مناؤ اس کا خانون مناؤ مسٹر پرائم منسٹر کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے شادی کرتے ہوئے اگر میں الیکشن فارم پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو خانون یہ بناو کہ جورو اس کے ساتھ رہنا اس کے گھر میں رہنا اس کا کھانا کھانا یہ خانون مننا چاہیے کہ بیوی اگر ہے بولے تو بیوی ساتھ رہنا گھر میں رہنا مہارانی بن کے رہنا مگر وہ نہیں ٹرپل تل لاک پہ تین سال یہ کونسا خانون بنانے جا رہے ہیں کچھ انصاف نہیں ہوگا کچھ انصاف نہیں ہونے والا ہے دو ہزار گیارہ کا سنسس یہ کہتا ہے کہ بابی سلاکھ ایسے شادی شدہ عورتیں جن کو ان کے شہروں نے اپنے گھر سے باہر نکال کر ولا کہ چل بھاگ نکل جس میں ایک گزرات کی ہماری بھا بی بی ہے اس کا خانون مناؤ آپ اس کا خانون مناؤ مسٹر پرائم منسٹر کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے شادی کرتے ہوئے اگر میں الیکشن فارم پر لکھ رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو خانون یہ بناو کہ جورو اس کے ساتھ رہنا اس کے گھر میں رہنا اس کا کھانا کھانا یہ خانون بننا چاہیے کہ بیوی اگر ہے بولے تو بیوی ساتھ رہنا گھر میں رہنا مہارانی بن کے رہنا مہارانی بن کے رہنا مہارانی بن کے رہنا